اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سیٹوڈنٹس آف کلاس ٹویلڈ اسلام علیکم جہاں بیٹی آج کا ہمارا موضوع ہے حامدی کشمیری کی گزل نمبر ون جو ہماری نسابی کتاب کے پیج نمبر ون فوٹی سیون پر گزل ہے حامدی کشمیری کی بیٹی اچھے سے سن لینا سمجھ لینا اور خود ہی تشریح بنانی کی کوشش کر لینا جہاں بیٹی گزل کا پہلا شعر جو گزل کا مطلب ہی ہوتا ہے ملاحظہ فرمائیے لبوں کو چھولے ہوا کوئی بات ہو لبوں کو چھولے ہوا کوئی بات ہو تو چلیں ہی سارے گھرد میں راہ نجات ہو تو چلیں گزل کے اس پہلے شعر میں شعر وقت کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے دنیا کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اس دنیا کے حالات میں اس طرح اس دنیا کے حالات کے گھرد گبار میں اس طرح فسے ہوئے ہیں انسان دنیا کے اس حالات کے گھرد گبار میں اس قدر فسا ہوا ہے کہ باہر نکلنے کی کوئی راہی کوئی راستہ ہی ناظر نہیں آتا اب اگر ان حالات میں حالات کی چار دیواری میں ہم اس طرح فسے ہوئے ہیں کہ اس چار دیواری میں کہیں سے ہوا کا بھی گزر محسوس نہیں ہوتا اگر ان حالات میں ہماری لبوں کو ہماری ہونٹوں کو تھوڑا سا ہوا چھو لے یعنی تھوڑی سی راحت ہمیں محسوس ہو سکے تو ہم بات کرنے کی قابل ہو شاید ہم بات کرنے کے قابل کچھ کہنے کے قابل ہو سکتے لیکن ان حالات میں کہیں سے یہ ہوا بھی ہمیں محسوس راحت کی ہوا راحت کی سانس ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے اور اگر ان حالات میں ہمیں کہیں سے کوئی معمولی سا راستہ راہ نجات ہمیں نظر آ سکتا تو ہم آگے کی طرح بڑھنے کی کوشش کر لیتی ترقی کرنے کی کوشش کر لیتی لیکن ہمیں اس دنیا میں ان حالات میں موجودہ حالات میں ہمیں ایسا کوئی منظر ہی ایسا کوئی راستہ ہی ایسا کوئی موقع ہی محسوس نہیں ہو رہا ہے تو ہم آگے کیا پیش قدمی کر سکیں لبوں کے سائے میں جلتے ہیں دشتے کربو بلا کسی کے آنکھ میں اکسے فیرات ہو تو چلے فرماتے ہیں حالات ایسے ہیں دنیا کے حالات ایسے ہیں جیسے ہمارے لبوں کے سائے میں لبوں کے نیچے دشتے کربو بلا کربو بلا جیسے سہرا جلتا ہوا ہمیں محسوس ہو رہا ہے اپنے لبوں کے سائے میں کربو بلا یعنی کربلا کی کماحول کربلا کا ماحول یہاں اشارہ ہے جہاں پہ کربلا ایک میدان ہے عراق میں جہاں پہ ہماری امام صاحب امام حسین اور حسن شہید ہوئے ہیں تو اس وقت کیا ماحول تھا کیا حال تھا اس کربلا کی میدان میں تو ایسا ہی مشاعر یہاں تشبیہ دیتا ہے کہ جیسے ہمارے لبوں کے سائے میں کربو بلا یعنی کربلا کے سہرا کا جیسا ماحول ہے کربلا کے ماحول کا دشت جیسے ہمارے لبوں کے سائے میں جلتا ہوا نظر آ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے تو ان حالات میں اگر ہمیں کسی کی آنکھ میں معمولی سا پانی نظر آ سکتا تو ہم اس معمولی سے پانی کو دریائی فیرات سمجھ کر آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر لیتے ہیں دریائی فیرات بھی وہاں ہی ایک دریاب ہے جس کے کنارے یہ میدانی کربلا واقع ہے تو یزید نے اس فیرات پر بھی اس وقت جب لڑائی چل رہی تھے امامزادوں اور یزید کے درمیان انہوں نے ایسا پہرہ بٹھایا تھا کہ ان کو پیاس بھی نہیں بجا سکے وہ اس دریاء ہونے کے باوجود تو یہاں پہ یہی اشارہ ہے کہ فیرات جیسے دریاء سے ہم جیسے پانی اپنی پیاس بجا سکتے اگر ہمیں معمولی سے آنکھ میں تھوڑا سا پانی نظر آئی تو ہم پھرات سمجھ کر اپنی پیاس بجا سکتے اس بانی سے یعنی سمجھ لوگ کہ ہم راحت کی سانس لے سکتے ہیں اگر ہمیں کہیں سے معمولی سے کہیں کوئی سخراحت کا ماحول محسوس ہو سکتا سروں پہ جلتے ہیں دشتے سروں پہ جلتے ہیں دشت آفتاب زیر قدم کچھ اپنے ہوش میں آ جائیں رات ہو تو چلیں فرماتے ہیں کہ وقت کا ماحول ایسا ہے جیسے ہماری سروں پہ سہرہ جلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں تپی دوب میں سہرہ کس قدر تیز تر ہوتا ہے جیسے جلتا تو یہی فرماتا ہے شاعر کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے ہمیں وقت کے حالہ جیسے ہمارے سروں پہ سہرہ اور ایگستان جلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں تپتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں اور ہمارے قدموں کے نیچے جیسے تیز تر آفتاب آفتاب کی تیز روشنی جیسے ہمیں آفتاب زیر قدم ہمارے قدموں کے نیچے آفتاب آفتاب ہوا ہمیں محسوس یعنی ہمیں سر کے اوپر بھی گرمی گرمی محسوس ہو رہی ہیں اور پاؤں کے تلے بھی ہمیں صرف گرمی گرمی محسوس کہیں کہیں سے راحت کی کوئی سانس ہمیں نظر نہیں آئی ان حالات میں اگر ہمیں کہیں سے رات کی تھنڈک محسوس ہو جائے کچھ اپنی ہوش میں آ جائیں رات ہو تو چلے اگر ہمیں رات کیونکہ رات کے وقت نہ آفتاب ہوتا ہے نہ رگستان ہی دپ محسوس ہوتے تو یہی شاعر یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ان حالت میں اگر ہمیں رات کی تھنڈک ذرا سی تھنڈک محسوس ہو جی تو ہم شاید کچھ اپنے ہوش میں آ جائیتی کچھ راحت محسوس کر پاتے اور راحت پا کر ہم اس رات کی تھنڈک میں شاید آگے بڑھنے کی کچھ سوچ لیتی آگے بڑھنے کی طرف ہم کچھ اپنی پیش قدمی کر سکتی لیکن ایسا ایسا ماحول سے ہمیں کہیں سے نظر نہیں آتا کہیں سے محسوس نہیں ہوتا نکل پڑی ہیں تاکب میں ہاپتی سڑکیں کہیں یہاں سے بس ایک آدھ بات ہو تو چڑھیں فرماتے ہیں کہ سڑکوں کا حال ایسا ہے جیسے یہ جیسے پیاس کوئی ہاپتہ ہوتا ہے تو یہ سڑکیں بھی جیسے تپیش کی وجہ سے ہاپتی ہوئی ہمارا پیچھ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں دوڑتی ہوئی نظر آتی ہیں ہمیں یہ سڑکیں محسوس یعنی وقت کے حالات اسے ایسے محسوس ہو رہے ہیں کہ جیسے ان سڑکیں بھی اس تپیش میں ان حالات کی تپیش کہیں یہاں سے اور ایسا تاقب اور ایسا دوڑتی ہوئی ہمیں یہ محسوس ہوتی ہیں کہیں تھیرنے کا نام ہی نہیں دیتے کہیں معمولی سے ایک آد بات بھی ہم کسی سے کر نہیں بلکہ اس عزیت بری زندگی میں ہمیں صرف آگے آگے بڑھتے رہتے ہیں کہیں اچھائی کی طرح کوئی بیش قدمی ہی نہیں ہو پاتی ہوا اڑاتی ہے پل میں یہاں گبار وجود کسی کے پائے سفر میں سبات ہو تو چلیں فرماتے ہیں اس دنیا کی ناپائداری کا حال بیان کرتے ہوئے جیسے یہاں کی ہوا پل بر میں ہوا بھی یہاں اتنی تیز ہے اتنی سکت ہے اتنی عذیت دے ہے کہ پال بر میں زندگی کے وجود کا زندگی کے گبار پال بر میں اڑا کر لے جاتی ہیں یہاں پال بر میں یہ زندگی کا گبار کی طرف یہ ہوا اڑا لے جاتی ہیں یہاں دنیا سے یہاں کی ہوا بھی اتنی تیز تر ہے اتنی سکت تر ہے کہ زندگی کو گبار کی طرف اڑا ہے یعنی یہاں کسی کو پائداری حاصل ہی نہیں ہے پال بار میں معلوم کتنی زندگیا ختم ہو جاتی ہیں یہاں کسی کے پائے سفر میں سبات ہو تو چلیں یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ یہاں اس دنیا میں ثابت قدم ہو کر رہ جائے اپنے پائے سفر میں سبات یعنی اس دنیا اس ان قدموں میں کوئی وہ ثابت قدم یعنی ٹھہرنے کی طاقت ہی نہیں ہے اس دنیا پہ قدم جمعنے کی طاقت ہی نہیں ہے کسی کے قدموں میں تا کہ وہ سبات قدمی سے چل سکے اس دنیا میں مطلب ٹھہر کر اس دنیا میں ٹھہر پائے کوئی اس دنیا میں ثابت قدمی محسوس ہو سکے اس دنیا میں کسی کے بس میں نہیں ہے یہاں تو ایک طرف سے انسان آتا ہے تو ہوا اڑھا کر لے جائتی ہے ایک پل بر میں کسی کی ثابت قدمی پیش قدمی نہیں ثابت قدمی ممکن ہی نہیں ہے اگر ثابت قدمی یہاں کسی کو حاصل ہوتی تو شاید وہ پھر آگے بڑھنے کی کچھ پیش قدمی کرنے کی کچھ ترقی کرنے کی سوچ سکتا جہاں بھٹے یہ ہے آج کا لیسن ہندی کشمیر کی گزل نمبر مان اس وقت اتنو ہی اس لسن میں باقی اللہ نگیبان و سلام اللہ حافظ